سب اب یہاں پر اپنی بہن کے لیے ان پر دعائے بغفرت بھی کریں گے اور یہ متنبرے کرنا چاہتے ہیں اقتدار کی کورسی ہم جانتے ہیں یہ نشا سر کو چڑھا دیتی ہے وزیراعظم صاحب ہم آپ سے مطالبہ کر لی آئے ہیں آپ چاہیے ہمارا مطالبہ ہو آپ ہمیں انصاف دیں آپ ہمیں انصاف دیں ریاست مدینہ ایسے نہیں ہے کہ دو لاکھ بچوں کا مستقبل دعوں پہ لگا ہو اور آپ کو کوئی سرک نہ پڑے کیوں نہیں ابھی تک کوئی منسٹر یہاں پر آیا سارے یہ جو پارلیمنٹ لیجرز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے سب یہاں پر ہیں ہمارے سپیکر کی آواز بھی یہاں پر جا رہی ہے کیوں نہیں یہ وزرائے کیوں نہیں آگے ہم سے ہمارا دکھ پوچھتے ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے پاس نہیں آتے تو پھر بتائیں ہمارے پاس کیا باہد حل بچے گا مجھے بتائیں پھر ہمارے پاس کیا حل بچے گا کیا حل بچے گا ہم ان کے باپ کے پاس آئیں گے ہمارے پاس پھر ایک ہی حل ہے کہ پھر ہم ان کے پاس آئیں گے اور پھر یہ بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اپلیکیشن آج مل جائے گی ستائیس اٹھال پیچھے چار بینے ہم مزید بیٹھ نہیں کر سکتے تیس گزر گیا تو یہ جو کیا نام بکھا تو اس کا یاد یہ جو نوسر بازوں کا ٹولہ بیٹر پی ام سی میں یہ ہمارا حق مار لے گا اور ہم اس کو اپنا حق مارنے نہیں دینا چاہتے اور ہم نے گزارش کیے انشاءاللہ کل سے چاروں سبائی ہیڈکوارٹر جنہیں مہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا چاروں سبائی داروں حکومتوں میں وفاق کے جو نمائندے ہوتے ہیں گورنر صاحبان گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھر میں کھلوں گے کل سے انشاءاللہ کراچی والے کراچی والے گورنر ہاؤس کراچی کے باہر بیٹھیں ساری تنظیمیں مل کر بیٹھیں سب بھائی مل کر بیٹھیں اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے حد پر پیرا دیں کورٹا میں آر ریڈی ہمارے بھائی ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم بار بار اور یہاں سے اخصوصی طور پر ویڈیو ریکارڈ کریں اخصوصی طور پر کوئی ساتھی ویڈیو ریکارڈ کریں اور میرے ان بھائیوں کو کورٹا تک پہنچائے کہ ہم یہاں ڈی چوک سے آپ کو سلام اقیزت پیش کرتے ہیں ہم آپ کو سلام اقیزت پیش کرتے ہیں آپ کی جتو جہود کو سرکھ سلام کرتے ہیں آپ نے جینے کا حق ادا کیا ہے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ کورٹا کے اندر بھی گورنر ہاؤس کے باہر کل سے پھر احتجاج شروع ہوگا لاہور کے گورنر ہاؤس کے باہر انشاءاللہ بہت بڑا جھنہ کل شام چار بجے سے وہاں پر بھی شروع ہوگا انشاءاللہ اور پشاور پشاور کے گورنر ہاؤس کے باہر بھی انشاءاللہ کل سے جھرنے کا آغاز ہوگا تمام سٹوڈنٹس جو ان شہروں کے رہنے والے ہیں آپ اگر یہاں پر نہیں پہن سکتے تو آپ نے ان شہروں کے اندر ضرور ان احتجاجات کے اندر شریک ہوں ہم اٹھائیس تاریخ تک ساری طلبہ برادری ہم سب مل کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق پر پہرا دیں گے کیونکہ ہم پورا من ہیں متنبی صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی مت کرنا کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ یہ جو چنگاری ہے یہ چنگاری شولہ بند کر تمہیں جلا دے گی اور یہ ٹی وی پہ سائٹ ٹکر چل رہے ہیں سائٹ ٹکر چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں ٹکر کے طلبہ نے کہا ہے طلبہ نے کہا ہے کہ ابھی ہم اصلی ڈی چوک پہ نہیں ہیں یہ جو ہے یہ بھائی بلیو ایریا کہلاتا ہے جنہ ایوینیو کہلاتا ہے ڈی چوک بہت سامنے ہو جو اس جگہ پر اگر اتھائیس تاریخ تک اگر اتھائیس تاریخ تک آپ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں مطالبات کی خدا کی قسم پرواہ نہیں ہے بلکل پرواہ نہیں ہے آپ جو بھی ہمارے ساتھ کرنا چاہیں ہمیں منظور ہیں لیکن ہم انشاءاللہ پھر اپنا دھرنا یہاں سے پرمند طور پر وہاں پر وہاں وزیر آزم ہاؤس کے سامنے منتقل کر دیں انشاءاللہ شاید میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنا بھی میڈیا یہاں پر آیا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بول ٹی وی کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں نیو نیوز کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں سما ٹی وی کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں روحی ٹی وی کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں ڈان ٹی وی کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں انہوں نے لگائی ہیں ہماری جیو ٹی وی سے بھی اے آر وائے سے بھی کہ یہ مسئلہ ہے دو لاکھ سٹوڈنٹس کا پلیز آپ بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیجئے اور ہمیں انصاف دلائیے یہاں پر موجود تمام سٹوڈنٹس جیو ٹی وی اور اے آر وائے ٹی وی سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاؤے آج چھپیس کی شام ختم ہو گئی سٹائلیس اور اٹھائیس دو دن میں براہ میرے بہنی ہمیں اپلیکشن دے رہے ہیں پھر وہ جو میری بہن نے چھوٹی بہن نے یہاں پر شیئر پڑا تھا وہ شیئر کیا تھا جی ہم آپ کا ستم دیکھیں گے ٹھیک ہے جی پھر آپ اپنے ستم آزمائیے گا ہم آپ کے اپنے سبر سے انشاءاللہ آپ کے اس ستم کا جواب دیں گے تاکہ عوام ایک مرتبہ دیکھ ضرور لے کہ نہتے طلبہ اپنے حق کے لیے کئی دنوں تک دن رات دن میں اسلام آباد کی گرمی میں اور رات میں اسلام آباد کی سردی میں یہاں پر بیٹھے رہے وزیر آزم نے ہماری نہ سنی یہاں کے اقتدار کے عواموں میں بیٹھے لوگوں نے ہماری نہ سنی تو پھر جب یہ نہیں سنیں گے تو پھر ہمارے پاس آخری حل یہ ہے کہ جیسے وزیر آزم صاحب آپ نے یہاں سے جب درنا دیا تھا تو آپ بھی وزیر آزم ہاؤس کی طرف گئے تھے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی وزیر آزم ہاؤس کی طرف جائیں گے پھر ہمیں پھر لوگ نہیں سکے گا انشاءاللہ ادھر آ ستمگر ادھر آ ستمگر ہونر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے اور ملے نہ ملے ہم کو منزل اگرچے شنیاشوں کے سفر آزمائے اور ساہد کو خوف خدا روکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا یہ ڈر آزمائے تمنہ ہو دیدار یاران کی جن کو روائیں دلوں کو سبر آزمائیں فقط زندگی ایک تماشا نہیں ہے یہ ان کی آتا ہے اگر آزمائے نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہو وہ جب آزمائے جدر آزمائے انشاءاللہ ہم ہر آزمائش کے اوپر پورا اتریں گے ہم اللہ کے فضل و کرم سے بات کو ختم کر رہے ہیں ہم حصول انصاف تک پورا من طریقے سے یہاں پر موجود رہیں گے اور جو فیملیز آج یہاں پر آئیں اپنے حق کے لیے آئیں میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کال انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر یہاں پر لوگ آئیں گے اپنے حق کے لیے صدائے اتجاج بلند کریں گے اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی ناصر ہو اب ایک زوردار نعرہ پاکستان پاکستان پاکستان